دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحمت راہیم آگے فرمایا فرس کرو نہیں دیکھو میں نے کتنا بڑا تم پہ احسان کر دیا ہے اللہ کا رسول میں نے تمہیں دے دیا ہے میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کرنا شروع کر دی ہے تمہیں امامت دے دی ہے امت وسط بنا دیا ہے شاہد اور شہید بنا دیا ہے اب دیکھو فرس کرو نہیں مجھے یاد رکھنا اور میرا ذکر کرتے رہنا اذکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا وشکرولی اور میرا شکر کرتے رہنا ولا تکفرون اور میرا کفران نعمت نہ کرنا عزیزان اگرامی یہ ان چند آیات میں سے ہے جو کہ انسان پہ وجد تاری کر دیتی ہے اللہ بندے کا ذکر کرے ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن مجید سنوں غالباً عبای بن کعب تھے تو وہ صحابی کہنے کے کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے آپ فرمایا ہاں تبھی جارے رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا کتنی بڑی بات ہے تو اللہ کا ذکر کرنا فذکرونی تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا یا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اب ذکر کی تو بے شمار شکلیں ہیں دوستو ایک ذکر کی شکل یہ ہے کہ آپ اللہ کو بکاریں اللہ یا اللہ میں نے ایک صاحب سے کہہ دیا کہ تم یوں اللہ 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 کیا کرو یا سیکھ بھوکا بچہ امہ امہ کیا کرو فیشارے دونے لگے ایسی بات میں نے کہا بچے کو بھوک لگتی ہے اور وہ امہ کہتا ہے اور امہ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے یا مجھے پیاس لگی ہے پانی چاہیے یا مجھے یہاں درد ہو رہا ہے یا میرے کپڑے گندے ہو گئے ہیں مجھے ساف کرو یا مجھے بید الخلا لے جاؤ مجھے پیشاب آ رہا ہے وہ کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا وہ صرف امہ کہہ سکتا ہے یا رو سکتا ہے تو میں نے کہا یہ ذکر جو ہے اللہ 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 یہ اسی بچے کا ذکر ہے جو اپنا مقصد خود بیان نہیں کر سکتا اور یہ جانتا ہے کہ جیسے بچہ جانتا ہے کہ میری ماں کو پتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے اور وہ ٹھیک جگہ پہ ہاتھ رکھتی ہے اس کو پیاس ہے تو پانی پلاتی ہے بھوک ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو جا کے اس کے کپڑے ہوتی ہے کپڑے بدلتی ہے تو یہ ذکر کرنے سے اللہ کو پکارنے سے جب اللہ کہتے ہیں تو ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہماری ضرورت ہماری حاجت ہماری بیماری ہماری تکلیف تو جانتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں اسکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور تمہاری تکلیف ازالہ کروں گا واشکرولی دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور یہ دیکھیں یہ دہاتی لوگ کتنے ذہین لوگ تھے کیسے کیسے انہوں نے سوالات کیے تو مجھے یا رسول اللہ ان الشرائع الاسلام قد گفرت علی فاقبر نبی شیح اتشبق بے فقال لا يزال لسانك رتبا من ذکر اللہ بعد دعایا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو اسلام کی آقام ہیں یہ تو بہت زیادہ لگتے ہیں ان سب پہ عمل کرنا میرے بس کی بات نہیں مجھے تو کوئی ایک چیز بتا دیں جس کو بہت مضبوطی سے میں پکڑ لوں اور مستقل اسی پہ عمل کرتا رہوں اور آپ دیکھیں کیسا سوال ہے انہوں نے کہا جی میں تو کمزور آدمی ہوں ان سب باتوں سے یہ do's اور don'ts یہ کرو یہ نہ کرو کوشش تو کروں گا لیکن سچی بات یہ کہ سب پہ عمل ہونا میرے بس کی چیز نہیں ہے جی میں تو کمزور آدمی ہوں کوئی ایک بات بتا دیں اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لوں باقی کی میں کوشش کرتا رہوں گا ہو گیا ہو گیا نہ ہو گا تو پھر اللہ ماں بھی مانگیں گے اللہ سے آپ میں لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ پھر ایسا ایک کام کرلو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر سے تر رہے ایک ہی کام یہ فذکرونی تم میرا ذکر کرتے رہو یہ اللہ اللہ یہ فرمائے کوئی اسم عرب اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو یہ اللہ اس کا نام ہے یہ اسم آزم ہے دوستوں اور اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے حتیٰ کہ فرمائے وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لئے میرے ذکر کے لئے نماز جو کہ دین کا عماد ہے ستون ہے اس کا مقصود بھی اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کو یاد کرنے والا بن جانا یہ بہت بڑی چیز ہے دیکھئے ایک جگہ کیا فرماتے ہیں فرمائے شیطان جو ہے انسان کے دل پہ دھرنا مار کے بیٹھا رہے الشیطان جاتمون على قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خانہ سا وَإِذَا غَفْلَ وَسْوَسَا شیطان دھرنا مار کے نشانہ باندھ کے جیسے کہ چور نہیں ہوتا ہے وہ تاک میں بیٹھا رہتا ہے انسان کے دل پہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خانہ سا وہ دمک کے بھاگ جاتا ہے اللہ کا ذکر اس سے برداشت نہیں ہوتا وَإِذَا غَفْلَ اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے وَسْوَسَا پھر وہ آتا ہے اور انسان کے دل میں وَسْوَسَے ڈالتا ہے یہ وَسْوَسَے کیا ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹے خیالات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے برائی کو گندے کام کو بڑا ہی لذیذ اور بڑا ہی حسین بنا کے انسان کو دکھایا جاتا ہے اور وہ سوچ ہی سوچ میں اس عمل کو کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کی نیت بگڑ جاتی ہے پھر ارادہ اور پھر بعد بری عمل میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے یہ وَسْوَسَ ایک عمل ہوتا ہے فرمائے اس کا علاج کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اور ایک جگہ تو فرمایا کہ جو مجھے ایک مرتبے اللہ کہتا ہے میں دس مرتبے لبیک یا عبدی کہتا ہوں جو میری طرف بالیس بھر چل کے آتا ہے میں گز بھر اس کی طرف چل کے آتا ہوں جو چل کے میری طرف آتا ہے وَمَنْ عَتَيْتَنِي يَمْشِي عَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں تو یہ ذکر ہے اور عزیزانی گرامی آپ کو بتا دوں ولایت دو چیزوں کا نام ہے ولایت پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے ولایت کشف و کرامت کا نام نہیں ہے ولایت دو چیزوں کا نام ہے ذکر اللہ کی کسرت اور اللہ کی اطاعت پہ استخامت اور سبر یا بھی صبر کی حمدشی کسی نہیں ہے دو چیزوں کا نام ذکر اور صبر استقامت یہ دو چیزیں جس کو حاصل ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے تو پہلے فرمایا فَقْقُرُونِ تم میرا ذکر کیا کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کیا کرو تمہارا ذکر اور ایک جگہ فرمایا تم اکیلے میں میرا ذکر کرو گے میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرو گے تم کسی مجلس میں میرا ذکر کرو گے میں اس سے بڑی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا وَشْخُرُولِ اور میری نعمتوں کی قدر کیا کرو نعمتوں کی قدر کرنا کیا ہے ایک یہ کہ نعمت جس کام کے لیے دی گئی ہے اسی کام پہ لگانا اور دوسرا یہ کہ اس نعمت کو زائے نہ کرنا غلط کام پہ نہ لگانا شیطان کو کہا گیا کہ یہ تو اس کو کہا گیا جو فضول خرچ ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے تبزیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں کیوں شیطان اپنے پروردگار کا بے قدرہ نکلا اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اس لیے وہ شیطان بن گیا اللہ نے اس کو بہت بڑائی عطا کی تھی عظمت دی تھی اس کو بہت رتبہ دیا تھا اس نے اس رتبے کی قدر نہیں کی اور ضلیل ہو گیا کفران نعمت کی ضلیل ہو گیا مبذر جو ہوتا ہے فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ بھی شیطان کا بھائی ہوتا ہے کہ شیطان کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمت کو دولت کو وہ ادھر ادھر برباد کر دیتا ہے اس جگہ خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو وہ دولت دی ہے تو شکر اس بات کا نام ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے اور نعمت کو وہاں لگایا جائے جہاں جس کام کے لیے اس کو نعمت دی گئی اللہ نے پوری عمر دی ایک کام کے لیے اس کام پہ لگائیں وقت دیا ایک کام کے لیے اس کام پہ لگائیں طاقت دی آنکھیں دی عقل دی سوچنے سمجھنے کی سننے بولنے کی صلاحیتیں دی جس کام کے لیے دی اس کام پہ لگائیں یہ شکر ہے اگر اس کام سے ہٹ کے اور کاموں پہ لگا لیں گے تو وہ ناشکری ناقدری ہو جائے وہ نظیر اکبر آبازی نے کہا نا تھا جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نظیر خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گئے جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں دماغ دیا تھا دل دیا تھا جسم دیا تھا آنکھیں کان ناک دیئے تھے اولاد بھی تھی دولت بھی تھی وقت دیا تھا یہ ساری فرصت دی تھی اسی کام کی تمہیں ہوش نہ آئی اور باقی ادھر ادھر جھک مارتے تھے وہ بچون میں ہمیں ایک بڑا فضول سے لطیفہ سنا کرتے تھے سکھوں گا کہ وہ آجی بڑی مشکل تھے جی وہ ہو 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 بہت ہمت کر کے بھاگ کے گاڑی پہ چڑھ گئے جی چڑھ گئے بہت بڑی ہمت کی آجیار وہ جس کو چڑھانے آئے تھے وہ تو نیچے ہی رہ گیا جس کو چڑھانے آئے تھے وہ تو نیچے رہ گیا اور وہ خود بھاگ کے گاڑی پہ چڑھ گئے تو یہ کیا ہے جو جس کام کے لیے ہے اس کو اس کام سے ہٹا دیا وَشْكُرُوا لِهِ میرا شکر کرو حضرت دعوت علیہ السلام اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اس سے توفیق مالنی چاہیے فرمایا اعملو آلی دعوت شکرا وقلیل من عبادی الشکور اے آلی دعوت شکر میں لگ جاؤ اور ہمت سے میرا شکر کرو اور دیکھو میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوا کرتے ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے میں بہت محنت کی اور شکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں لیکن مجھے تو یہ پتا چلتا ہے یوں پتا چلا ہے کہ یہ شکر بھی جو میں ادا کر رہا ہوں یہ بھی تیری توفیق سے ہو رہا ہے اب اس کا میں شکر کیسے ادا کروں یہ شکر بھی تو ہی مجھ سے کروا رہا ہے تو اب اس کا شکر میں کیسے ادا کروں تو مجھے اے دعوت اب تجھے بات سمجھ میں آئی اس کے پیسے بھی وہی ہوتا ہے اس سے توفیق مانگنی چاہیے شکر کے بھی فرمایا وشکرولی میری قدر کرتے رہو اور ایک جگہ فرمایا کہ اما قدر اللہ حق کا قدر ہی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے وہ اللہ کی قدر کرنا جیسے کہ قدر یہی شکر ہے وَلَا تَقْفُرُونَ کفر نہ کرو کفر سے مراد یہاں کفرانِ نعمت ہے میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو یا ایوہ الذین آمنوا اے اہلِ ایمان استعینوا بالصبر والصلاح اِنَّ اللَّهَ مَعَدْ سَابِرِينَ اے اہلِ ایمان تمہیں ہم نے امامت دے دی امتِ وسط بنا دیا شاہد بنا دیا تمہیں ہم نے عدل قائم کرنے والا بنا دیا اب تمہیں جو ہم نے مشن عطا کیا ہے اس مشن کو عطا کرنے میں تمہیں بہت سے مشکلات پیش آئیں گی تمہارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی ان رکاوٹوں کا علاج دو چیزیں ہیں پہلے تو ذکر بتایا یہاں پہ دو چیزیں بتائیں کہ ذکر کی جو بہترین شکل ہے وہ صلات ہے اس کو اختیار کرنا اور دو چیزوں کو مضبوطی سے اختیار کرنا استعینو ان سے مدد حاصل کرنا السبر سبر کو اختیار کرنا والسلاح اور نماز اس سے بختہ ہوتا ان اللہ مات صابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ سبر کیا ہے ہم لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی دے اس کا جواب نہ دے تو سبر ہوگی یہ بھی سبر تو ہے سبر ایک بہت وسیع مفہوم کا لفظ ہے بہت سخت نیند آ رہی ہے تھکے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہے سبر کیا ہے کہ اپنی تھکن اور اپنی نیند کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اللہ کی نماز کو ادا کرنے یہ کیا ہے السبر علی طاعہ اللہ کی اطاعت پہ جم جانا مضبوط اختیار طاعت میں صبر کمزوری ہے گرمی بہت سخت ہے دن لمبا ہے روزے رکھنے مشکل نظر آ رہے ہیں روزے رکھنا ہے یہ کیا ہے یہ سبر ہے سبر علی طاعہ شراب کی محفل لگی ہوئی ہے سارے شراب پی رہے ہیں اور پی لیں تو کوئی برا بھی نہیں کہے گا اللہ نے حکم دیا کہ نہیں پینی ہے یہ کیا ہے یہ سبر ہے یہ سبر علی معاسی ہے فلاں گناہ کو فلاں گناہ کو فلاں برائی کو جی چاہتا ہے مواقع موجود ہیں نہ کرنا یہ سبر ہے نئی شاید شادی ہوئی ہے شادی کو ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہے جہاد کا اعلان ہو گیا اب بیوی کو چھوڑ کے میدان جنگ میں اتر آنا یہ سبر ہے میں بھی شانے دے رہا ہوں اس سے اندازہ ہوگا دین کے خلاف وہاں سے سادش ہو رہی ہے وہاں سے سادش ہو رہی ہے وہاں سے سادش ہو رہی ہے کہیں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں کہیں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی سادشوں کو ان کی غیبتوں کو ان کی تحمتوں کو ان کی بدزبانیوں کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ سبر ہے تمہیں تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے قلتِ تعداد ہے جہاد میں اتر آئے ہیں سامنے دشمن ہیں بہت بڑی تعداد پھر بھی میدانِ جنگ میں استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا یہ سبر ہے دین پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں خواتین کی بات ہے پتہ چلتا کہ برقے اتر گئے پھر پتہ چلتا کہ دپٹے اتر گئے پھر پتہ چلتا کہ وہ جو بال تھے وہ بھی کٹ گئے اب اس کیفیت پہ ہجاب کی اور پتہ چلتا کہ برقہ وہی پونتی ہی پہنتی ہے جو بیچاریاں تو نوکرانی ہوتی اگر یہ ٹیلیوین والے بڑے بدماش لوگ ہیں یہ ٹیلیوین میں برقہ اسی کو پہنائیں گے جو نوکرانی ہوگی اور جو مالکن ہوگی وہ بال کٹی ہوگی دیکھیں کس چیز کو کتنی بدماشی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں جہاں ایسی کیفیت ہوں وہاں ہجاب کی کیفیت میں رہنا یہ صبر ہے ایک رواج بن گیا ہے اللہ کی نافرمانی کا کوئی رواج اس رواج کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اطاعت کرنا یہ صبر ہے خطرات ہیں اگر یہ کام کریں گے تو یہ خطرہ ہے لیکن خطرہ مول لے لینا اور اللہ کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹنا یہ صبر ہے میں آپ کے دلچس واقعہ سناتا ہوں اندیس سو چھاسٹھ کی بات ہے میں انٹرویو پہ جانے لگا سیندر سپیریئر سرویسیر انتحان پاس کیا پھر انٹرویو پہ جانے لگا داڑی سی لوگوں نے کہا یار داڑی مدوا کے چلے جاؤ پھر رکھ لینا میں نے کہا کیوں کرنے کا وہ پوچھیں گے تو کیا جواب د ہوگی اگر انہوں نے پوچھ لیا اور پوچھتے ہیں کہ تم داڑی کیوں رکھی میں نے کہا یار میں ان سے پوچھیں گا کہ تم نئے کیوں نہیں رکھی کہ میں جواب یہی دوں گا کہ تم نئے کیوں نہیں رکھی اللہ کا حکم ہے واجب ہے تم مجھ سے پوچھ رہے کہ میں نے کیوں رکھی ہے تم اس پوزیشن میں نہیں ہو میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے کیوں نہیں رکھی یہ سبر ہے اور عزیزانِ گرامی نفس کا فتنہ ہے شیطان کا فتنہ ہے ایک چال ہے پھر دوسری چال ہے ہمسائیوں کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے اقرباء کی طرف سے ان سب کو برداشت کرنا اور اپنی توجہات کو بکھرنے نہ دینا اور اپنی توجہ کو صرف اللہ کی طرف اور اللہ کے کام کی طرف رکھنا یہ سبر ہے زندگی میں بہت تلخیاں آتی ہیں بہت کرواہٹیں ان کرواہٹوں کو قبول نہ کرنا تسلیم ہی نہ کرنا اسے اللہ کی رضا سمجھ کے یعنی ان سے بائی پاس کر جانا ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو پتنہ ہے اللہ کے اولیاء کی ایک یہ صفت ہوتی ہے کہ انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں اس کی محبت میں اس کے کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ یہ آنڈھیاں توفان تکلیفیں بیماریاں پروپیگنڈے تحمتیں غیبتیں ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں وہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے اہمیت نہیں دیتے ہاں مجھے یاد ہے اس صدی کی مظلوم ترین شخصیت مورڑا مودودی ہیں رحمت اللہ جتنا ظلم میں نے اس شخص پر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور پر نہیں جتنی تحمتیں اس شخص پر لگی ہیں میرے خیالے کسی اور پر نہیں مجھے یاد ہے میں باولپور میں طالب علم تھا اور ان کے جلسے میں چلا گیا بہت بڑا جلسہ تھا عیدگاہ میں ہوا تو جلسے سے پہلے ہمارے بعض دوستوں نے بزرگوں نے اس کے خلاف بڑے بڑے اشتہار شائع کرنی اس میں گندے الزام لگا جب وہ تقریح کرنے لگے تو ان کے آگے میز پہ وہ اشتہار رکھ دیا گیا کہ موڑنا پہلے ان کا جواب دیا ہو تو مجھے یاد ہے جو انہوں نے جواب دیا وہ ایک صبر کی خوبصورت مثال تھی انہوں نے وہ پورا اشتہار دیکھا اور دیکھ کے اس اشتہار کو ایک طرف کر دیا انہوں نے کہا بعض دفعے کچھ کانٹے ایسے ہوتے ہیں جو دامن سے علج جاتے ہیں میں دامن کا یہ حصہ پھار کے انہیں دے دیتا ہوں کہ لو میرے پاس کانٹے نکالنے کو وقت نہیں ہے تم اس دامن کے حصے سے کھیلتے رہو مجھے جرہ جلدی میں آگے جانا ہے یہ صبر ہے اور یہ ولایت کی نشانی ہے اللہ والے ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے توجہ ہی نہیں دیتے اور جب وقت گزر جاتا ہے اور وقت کی دھند اور وقت کا غبار جو ہے وہ چھٹتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ارے وہ شاہ ولی اللہ جسے ہم نے کافر کہا تھا ارے وہ مجدد علف ثانی اسے اور کسے نہیں حضرت محدث عبدالحق محدث دہلوی نے کفر کا پتوہ دے دیا ارے اتنی غلطی ہو گئی بیچارے سے اور عبدالحق محدث دہلوی بیچارے ہاتھ ملتے رہ گئے اور مجدد علف ثانی سے آخر میں میں معافیوں مانگتے رہ گئے کہ جم سے غلطی ہو گئی ہم نے آپ پہ کفر کا پتوہ دے دیا وہ شاہ ولی اللہ دہلوی جس کے قتل کا حکم سادر کر دیا گیا جس کے ہاتھ کی یہ ہڈی کو یہاں سے نکال دیا گیا قرآن کے ترجمے کرتے ہو اس جرم میں کہ اس نے قرآن کا ترجمہ فارشی سے کیا اس کے ہاتھ کی ہڈی کو یہاں سے نکال دیا گیا شاہ ولی اللہ دہلوی جب درس دیا کرتے تھے مسجد میں تو عباس لوگ رنڈیوں کو بھلا کے مسجد کے ساتھ مجرہ کرایا کرتے تھے تاکہ ان کی آواز لوگوں کو سنائی نہ دے آج ہم انہیں امام ولی اللہ محدد سے ہم نہیں کہتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے زندگی میں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہی علام اقبال ہیں جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں ان کو ہم نے کیا نہیں کہا کفر تک کا فتحہ تو لگایا اس کے علاوہ جو کہا تو کہا وہ آپ سب جانتے ہیں ان سب باتوں پہ وہ اللہ کا آدمی صبر کر کے اپنا کام نہ چھوڑے اگر ان سب باتوں کی طرح وہ دھیان دے تو کام تو رہ گیا وہ ان سب باتوں سے اگر بے نیاز ہو کے اللہ کی کام میں لگا رہے ہیں اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ یہ لوگ مجھ پہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں میری نیکیوں اور میری بدیوں سے تُو واقف ہے میری کمزوریوں سے تُو واقف ہے میں اپنی کمزوریوں سمیت تیرے حضور آ رہا ہوں ان کو تُو سمال یہ سبر ہے اور فرمایا یہ تلخیاں یہ عناد یہ سادشیں یہ سب ہوتی رہیں اور تم دو کام کرتے چلے جاؤ السبر والسلاح سبر اور سلاح تو پھر کیا ہوگا ان اللہ معصابرین اللہ تعالی سابرین کی ساتھ ہوتا ہے یہ ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہے دوستو محلنے کا کوئی سیاسی لیڈر کوئی تین ٹکے کا لیگیا پیپلیا مغیر ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو اتنا بڑا دل ہو جاتا اور جی مہین آلہ توڑے تو آدمی کا بڑا دل ہو جاتا ہے اور وہ بڑے سے بڑے کام کر گزرتا ہے قتل بھی کر گزرتا ہے اور کر دے یار مہین آلہ تیر مجھا کے آدمی وہ قتل کر دے فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں وہ ڈر رہے تھے نا دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت حارون جاؤ فیرون کے پاس بڑا سرکش ہو گیا ہے جاؤ اس کے پاس جا رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ یار ایک تو ان کا قتل کر کے آئے تھے اور اب جا کے ان کو نیکی کی تلقین تیرے توحید سکھائیں وہ تمہارے کا فیرون ہے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں میں ساتھ ہوں پھر ڈرتے ہو فیرون سے اب کیا ڈرنا سا خود کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں غار سور میں آئیں عجیب عجیب کیفیت ہے اگر ان آیات پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دھیان دے دیں تو سچی بات یہ ہے کہ بہت کیفیت تاری ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ نے حجرت فرمائی تو اوپر مدینہ جانی کی بجائے نیچے جنوب کی طرف آگے غار سور صبح دیتین دن تک چھپے رہے مکہ والے ڈھونٹے ڈھونٹے غار کے موں پہ آگے اور حضرت ابو بکر بچارے تڑپ اٹھے بے قرار ہو گئے وہ مارے گئے اب خطرہ کس کی جان کو تھا ابو بکر کی جان کو خطرہ نہیں تھا پکڑے جاتے تو ابو گر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تو دو تا سپڑ مار کے ایک طرف کر دیتے حضور کو قتل کر دیتے خطرہ حضور کی جان کو تھا لیکن بے قرار حضرت ابو بکر ہو رہے تھے کہ میرے حبیب کے ساتھ اب کیا ہوگا نہ رسول اللہ وہ دیکھے نہ رسول اللہ وہ دعا گئے صاحب فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہم معانا دیکھو میرے قتل ہونے کا غم نہ کرو نہیں کر سکیں گے ان اللہم معانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اچھا یہ ذرا یاد رکھیے گا یہاں یہ نہیں فرمائے ان اللہم معی اللہ میرے ساتھ ہے کیا فرمایا ان اللہم معانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے میں کون کون آگیا ابو بکر بھی آگئے تو قرآن ابو بکر تو قرآن ابو بکر کے ساتھ اللہ کی مائیت کی سنت دے رہا ہے تو باسم میں آ رہی ہے نہیں ان اللہم معانا یہ نہیں کہا کہ ابو گر ڈرو مت اللہ میرے ساتھ ہے ان اللہم معانا اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے بھی ساتھ ہے تمہارے بھی ساتھ ہے اور اس کے بعد دیکھئے آیت کیا نازل ہے فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ اللہ نے اپنی سکینت اس شخص پہ نازل کر دی کس شخص سے ابو بکر پہ نازل کر دی وہی تڑپ رہے تھے نا اللہ نے اپنی سکینت جو ہے ابو بکر پہ نازل کر دی اور انہیں سکون ہو گیا آرام آ گیا بہت بے قرار ہو گئے تھے یہ سکینت کس چیز سے نازل ہوئی مائیت سے نازل ہے اللہ کا ساتھ ہو جانا فرمایا اگر سب کرو گے تو اللہ کا ساتھ تمہیں حاصل ہو جائے اور جسے اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یہ فرمایا عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اگر وہ کافی ہے اور اس کی نائیت اور اس کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اب یہی ساتھ کی تو کیفیت تھی نا رضی ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ آگ میں چالا جا رہا تھا تو وہ مولی صاحب آگے درمیان میں حضرت جبریل کہ جناب کوئی خدمت کوئی کام مَاکِ اَمَّا اِلَيْكَ فَلَا تم سے اب کوئی کام نہیں اب وہ ہم ون ٹو ون ہو گئے ہیں اب اس کا ساتھ ہے اب جو کرے گا وہ خود ہی کر لے گا یہ معیت ہے اور یہ دھونڈنی چاہیے یہ حاصل کرنی چاہیے اس کے لیے چڑپنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارا ساتھ ہو جاؤ اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے